میرے ساتھ موجود ہیں موسیٰ الہی صاحب کے ترجمان کامران باٹ صاحب کامران باٹ صاحب بھی اس دن اس جگہ پہ موجود تھے اور جب یہ تمام ایونٹ ہوا یہ وہاں موجود تھے اس سے بات کرتے ہیں کیا ہوا اور یہ ان کوئی ترجمانی کر رہے ہیں اور ان کے موقف دینے کے لیے آئے ہیں اسلام علیکم کامران باٹ صاحب علیکم اسلام جنابی عریف اللہ کا بڑا حسان آپ خیریت سے ہیں میں برکو ٹھیک ہوں کیا واقعہ ہوا یہ ہوا کیوں وہاں پر ہسپٹل میں گئے کیوں کیا وجہ بنی اور وہ ہسپٹل کا مسئلہ کیا ہے ہسپٹل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے سیاستان کرتے آئے ہیں شروع دن سے گلی نالیوں کی سیاست وہاں پر اس میں نو ڈاؤٹ وہاں پر گلی نالیاں تو بہت بنی ہیں لیکن ایک بندہ جو ابھی الیکٹڈ نہیں ہوا اگر وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ جب کبھی ہمارا پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنگی آتھ پیہ تو ہم میں میرے یہ دادا کا حلقہ ہے میرے دادا کے چانے والے ہیں میں یہاں کے لوگوں کی تقدیر ضرور بت لوں گا ابھی وہ جو باٹ صاحب لڑائی ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے ہسپٹل کی ہسپٹل کا کیا مسئلہ ہے وہاں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کوٹلے میں ہیں کوٹلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی بندہ پر بھی نہ مارے یہ ہسپٹل جو انسا ہے اس کی زمین سرکاری تو نہیں ہے یہ تو لوگوں نے وہاں ڈونیٹ کی ہوئی ہے جب ڈونیٹ کی لوگوں نے تو وہ سرکار کے نام چلے گی سرکار میں جو موسیٰ علی صاحب ہیں وہ سرکار میں نہیں ہیں فرمیج علی صاحب تو ہیں کیا مطلب جو بچے اس کی خاندان سارا سرکار میں ہوگا بڑ جی ایسے نہ کریں سر میری بات سنجھے میاں نواز شریف صاحب سرکار میں ہو ہم دش بات شریف کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کے بقول وہ تو چور ہیں میری بات سنجھے آپ کے بقول وہ چور ہیں اچھا وہ کریں وہ ٹھیک ہے ہم کریں وہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے بڑ جی میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اگر موسیٰ علی صاحب کس کپیسٹی میں وہاں پہ گئے تھے وہ افتتاہ کرنے کے لیے وہ افتتاہ اس لیے کرنے گئے تھے کیونکہ انہوں نے سپیشل ریکویسٹ پر پرویز علی صاحب سے دو عرب روپے کی کیابنٹ میں منظوری لیو سولہ جنوری کو جب وہ افتتاہ کرنے جا رہے ہیں تب تو حکومت ڈیزولو ہو چکی بھی ہے بڑ جی میں آپ سیاسی آدمی ہے میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کس کپیسٹی میں کر سکتے ہیں کپیسٹی ان کے یہ ہی ہے بجات صاحب کے بیٹے ہیں پرویز علی کے بتیجے ہیں ایمینے کے بھائی بیٹے ہیں کیونکہ مریم نواز پہ بلاول پہ ان لوگوں پہ ہم یہ لگاتے ہیں کہ یار یہ مورسی سیاست کرتے ہیں مورسی چلتے ہیں مریم نواز کسی جگہ پہ کسی چیز یوز کر لے ہم کہتے ہیں نہیں غلط کیا ابھی بلا ان کے عمران خان صاحب کے بیٹے بھی آئے وہ سرکاری پروٹوکول میں ہم نے کہا چلو یار بچے ہیں وہ آگئے کسی کپیسٹی میں بلکہ چھیک بات لیکن یہاں پر ایک وکوہ ہوا ہے میں وکوے پہ بات کر رہا ہوں وہ وکوہ کیوں ہوا وہاں کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک تو ہسپٹل جونسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی گرانٹ دلوائی یہ دلوائی جو وہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو کسی قسم کی ایسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کیا آپ نے فیزیبیلٹی رپورٹ نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے جی بلکل کی ہے کوئی ایسا موقف نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایون ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پلس تک کو انفارم نہیں کیا تھا کہ یہاں پر ایسی کوئی اناؤگریشن یا ایسی کوئی چیز ہونے جارہی ہے کوئی فیزیبیلٹی رپورٹ نہیں ہے جب بجٹ ایلوکیٹ ہو جائے سیاستدان تو وہ ہی ہوتا ہے نا جو عوام کی خدمت پر لیکن میں صرف اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں بڑ جی کہ کس کپیسٹی میں وہاں چلے جاتے پرویز الہی صاحب موسا ایونسی یہ ہمارے مونس الہی صاحب ہیں یہ ایم این اے ہیں یہ چلے جاتے حسین الہی صاحب چلے جاتے ان کے بڑے بھائی وہ چلے جاتے موسا الہی صاحب کیوں گئے کیونکہ وہ وہاں پر این اے سیونٹی ون سے جو ابھی موجودہ سکسی ٹو ہے وہاں سے این اے وہ کینیڈیٹ بھی ہیں ایم این اے کے لیکن نہیں ایک بات تو میری سنے اٹھ بھی زیادتی ہو جائے نہیں زیادتی نہیں میری بات سنے مورسی سیاست کے تو خلاف ہیں آپ عمران خان کے اب تو آپ کے لیڈر بدل گئے ہیں مطرم آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مورسی سیاست ساری ادھر انہ نلے خان صاحب خان صاحب ایک منہ کیا ہوا نا ہمارے لیڈر بدل گئے ہیں میں صرف پوچھ رہا ہوں موسیٰ الائی صاحب وہ یہ کیوں نہیں کر سکتا یہ آپ مجھے بتا دے بھائی جان کس کپیسٹی میں کیوں نہیں کر سکتا کیوں کر سکتا کوئی قانون ہے کوئی قانون ہے کوئی جیرہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں بھائی جان جگہ کیوں نہیں ہے ہمارے لیے وہ ایک امامی رینما ہے اور انہیں نے ثابت کیا کوٹلے میں لوگوں نے وہ اینٹے مار دیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کوٹلے کے لوگ نہیں ہیں میں بات بتاؤں میرے پاس ویڈیو موجود ہے میں آپ کو نشان دی کرتا آپ نے وہ چلانی ہی ہے چھے بھائی ہیں جو ان سب کے وہ ان سب کے گنمن ہیں میں بتاتا ہوں آپ ان کے تصویریں نکالیں میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں آپ نے چلانی ہی ہے ساتھ 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 وہ جو لوگ وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ سارے ان کے کوئی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کوئی ان شیعوں کے گنمن ہیں ان کے سارے مزاریں ہیں ان کے چائل لانے والے یہ ڈے مینجریں جہاں سے وہ بتے لیتے ہیں وہ سب وہ ہیں یہ سیاسی رواداری کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن جو انہوں نے تشخص پامال کیا ہے اس لیے کہنے کے زورلہی کا نام وہاں پر نہ لگے